سب تم محل اغمہ رایا جن سنتیان کر جوگ کمایا چٹ گگن گفہ میں رہو سمائی جہاں بیٹھ اڑول سماد لگائی سب کلا کھینچ کر گفت رہایاں تین اپن روپ کو نہیں دکھائیاں یوں اس پر کار گبار مچائیو تین دیو انس کو بہو چمکائیو تن تن صاحب شریگرو حرائی سبجی مہراج گرنانک سبجی دی گدی دے ستم سروپ آجیسین شریگرو حرائی سبجی مہراج جیدہ اوطار گرپر منوندہ سپاگ پراپت کر رہے ہاں تن تن صاحب شریگرو حرائی سبجی مہراج آپ جیدہ اوطار بابا گردتا جیدے گرہ بکھے تیرہ ماغ سودی دو سان سولہ سو چھے سی بکر میں سولہ سو کتیسوی عیدوار گیارہ کڑی رات گئی ستائی نشترہ جو پرنی نشتر جیدہ سنتن ماتا نحال کور جیدے گرہ بکھے شریگیرد پر سیبجی بکھے ہویا آپ جی گرتا گدی دے سنبا ایمان ہوئے آپ جی نے کوئی جود نہیں کی تھا کوئی سا معامل داریا تانشیری گروہ ہرگو بن سایم جاپ جن حکم سی کہ بائی سو سوار رکھنا جو دنے کرنا آپ جی دا بالک پنتوں میں ایسا صبح سی کہ چھے میں پاس چھا جی دنوارا آپ جی بگیچے جے گئے آپ جی دی گل بڑا چوڑا پایا ہویا سی چوڑے تھا پلہ لکھ کے پھول ٹوٹ گیا اُتھے ہی براغ جا گیا شے میں پاس چھے نے کہا کہ کلی تھا پھول کن توڑیا کہنے لگے مارا توڑیا نے چوڑے دی کلی نال ٹوٹ گیا کہنے لگے آج تاں پھول توڑیا کنو کہنا دل توڑوں گے بڑے چوڑے پھائیے تے پھر جی میں باریاں بڑیاں ہو جندیاں تے آپ جی نے فی ساری جندگی چوڑا کٹھا کرکی تر دے رہے ہیں مارا دے بچنا دے انہا پیرا دتا آپ جی دی شادی ینوب شہر دے دیارام کتری دیس پتری نال ہوئے جی کوئی سور میں بادشاہ نے ڈردہ نس کے آیا آپ جی اگلی پالنا کر دے سی آپ دا سوا بڑا کومل سی شکار کھیل دے بھی جیانبرا نمبارنا نی پکڑ کے لے ہوندے سی انہا دی پالنا کر کے شاد دن دے سی بیماران دی تندرستی لے آپ جی نے بہت بڑی عوشدہ لیا بھی کھولی ہوئی سی رامو بکیل دلی تو آیا سی بین تی کھتی مہراج اب تارہاں تے پگمبرہ بچوں بچون بڑا کون ہیں گرو سیل کہنے لگے پھائی اپنے شعب کار موتوں بینا بچون اللہ اور کھو ہی نہیں کیونکہ پگمبرہ اتار بھی اپنے کارمہ دا فال پاؤں دے یہ نا دی پر اسے رہا کہ جاپ تب چھڑنا بیشے بکارا بچ پہنا پیدنا قدیم بیشتے نہیں ملدا ترامو بکیل بہت خوش ہویا یہ انہیں اپنے سکرنوں میں چوی ساکھی لکھی ہوئی ہے یہ دارا شکو انہیں رام کے جیب نے شیر دی موشدہ باڑا کھڑا تا سی تیجنہ شاہ جانے کی من پوشا کہ میں راجی ہوئے گا کہنے لگے کہ داستوڑے دی ہرڑ ہوئے ایک ماسے دا لونگ ہوئے وہ دعائی چپہے گا پھر آجی ہوئے گا پھر بادشاہ اکال کھان دے گل بے کھان پھر نمر آدم پہ جیا کہ یہ چیزیں شیر گروہ رہا ہے سیب جی دے دعائی کھانے جو ملن گیا انہیں پھر تھے بینتی گیتی پچھے میں پادشاہ نو تا جو دو ہے دین کے کھاندی اتا نر بیاندہ کھا رہا پھر داراش کو راجی ہو گیا تیسان ستارہ سو ساتے چھ مارے دے درشن تیتانو آدھ کرو لیا اسی لنگر نو جگیر لونی چاہی مارے کھاندے پھائی یہ لنگر تھا گرنانک سجدی کرپا نہ لی چل دا ہے پھر آجیاں دے بھی پر سانگے بلاس پوریا تی ہنڈوریا شارن جائے مانچ ہویا کہ مارے سانو کھڑا پرشاہ چکوں تیس سچے گرو جانو گے تیس سچے گرو جانو گے تیس سچے گرو جانو گے بڑی شردہ ہوئی پھر کھٹھا لڑا راجہ بہت دھر تم بمار سی مارے درشن لی آیا چو لے دی بماری سی بہت بینتیاں کیتیاں مارے دی کرپا نہ راجی ہویا پتر دی دات مانگی تیہو دے آخری عمر پتر پیدا ہویا پھر آجا باج بہادر بڑا پاریات تھی چندی دے ہوتے امارے نو پیٹ کی تھی پائی گندہ جی سویرے سری جاو جی سپڑ دے سی کاؤل جی تیہو مارے دے چرن پکڑ کے تیانچ بیٹھے سی تیہو مارے جی اٹھے ہی رہی پیار ہو جی پھر پوچھا مارے پہ جل پانی دا سمای لنگر دا بیت گیا کندے پائی گندہ ساڑے چرن نیچھا ڈریا گرنانک سے بہت مانی پڑ ریا سی ایک مائی بڑی گریب سی ان مارے نے تیٹنوں پٹوں دی چادر بنائی تیہ پرشادے بنا کے کھانڈ پاک کی وجہ کی ہو پایا سی تیہ راستج کھڑ گئی تیہ مارے جا انتر جمی سی خودی پاک نا کرن لی گئے تیہو دا پرشاد شکیا پھر پابت کو گوندہ بھی اس طرح ہیں ستارا ساتچ پابت گیری بودھ گیا دا جڑا محمد سی وہ جو علموکی درشن جا رہے سی اوڈے منچائے بھی جے مارے جی بشنوک درشن دین تیہ گرم گھرکوی باستو شکون جو دا مارے کو آیا مارے میں گرم گرم کھڑا پرشاد شکایا اوڈی پاک تیرے کے مارے میں پاکت پگوان درویہ پرواندہ باردتہ اور پھر گروہ شہدی سکھی تاری پھر ستارا سو آٹھ سمت بکرمینو سری عمر سر سہوائے اور کرتار پر تیر مال نے بڑی سیوہ کی تھی تے دوالیہ میں لہ سری عمر سر منایا تے کرتار پر بساکھی کی تھی دس مندی رہے پھر نور مل تے ڈرولی نگر تو سنگتا آیا کرتار پر چل کے اتھے آئے تے پا باگر برامر نے باگر سے ڈیرہ کی تا دوالن سجایا تے انہوں بلایا اوڈی کے ہمیں درشن نی تے اوڈا جلہ چوب دار سی کندہ پھر دوالن تا ستایا مارے کندے چلو پھر ستا ہی روگا اندرے ساپ لڑکے مر گیا پھر نور مل دی اوڈی سنگتے آئی پتے شاجڑا پکیر سگا گردی پہلی اور پہ لے کے حاجر ہویا اوڈھو دے چودری دے حلاد نہیں سی تے مہاردی کرپا اوڈے کار پتر ہویا گروہ مہاردیک کھول ہوں دا حکم دتا سی اور پھر کہنے انہوں نے اپنے ناؤں دی اٹلوائی پانی کھارا ہویا پھر گروہ مہاردی ناؤں دی اٹلوائی دے پانی مٹھا ہویا اسے طرح کہندے پھر چودری دے پتر جاگترے بڑا تنی بہادر ہویا پھر جور جور داستر آئے ہنجی اوڈے پاسی خطری باشنے کرپایا نلیر ٹاکینہ دکھتا ہے اسی سو جاگترہ جڑا ہنجی گروہ کے سیکھنوں کہندے پھر گروہ سیکھنے سنیا دیتا وہ سنے انہوں ارانگ جیب تک پچھایا ارانگ جیب نے ہاتھ پیٹ پر ڈڑنا حکم دیتا پرانتو وہ سپاس سے دی سیکھی نے دو دو ہاتھ باشنہ کرنے چاہے پرانتو بجیرہ نے سمجھایا پر ممولی گل پیشے پرشاد پونو چنگانی اس کر کے بادشاہ نے چھڑتا نور میل تو چل کے پھر ڈاندہ سزار کر دے پائی کی ڈھولی گروہ میں کھو دی مرمت کرائی ماتا دمردری جی دے گیٹھا سیبدی سیوا کرائی جڑائے جور داسترائے پاسی خد نو باوشانی کر پیاب نلیر ٹکینا دتا جی جاگترائے گروہ کے سیکھنے نا دتا انہوں رانگجیب تب پچھایا رانگجیب نے ہاتھ پیٹ بڑھنے حکم دتے پرانتو اس پاس سے دی سکھی نے دو ہاتھ بادشانہ کرنے چاہے سی اور بھیرہ نے سمجھایا پہ مڑی یہ گھلے پساند چنگا میں مالوے دے چودری کارا جڑا سی پھول انہوں باردتے ہیں ادھر مارا جائے سنگتاں بہت پیار کر دی ہیں تاں پھر مراج کیا نے بڑی سیوا کی تھی پھر اس طرح ہی اور بھی بہت سمجھتاں آنجی تاریوہ پھولہ کھوڑے گل گھتانے جی میدار مراج کیا نے مون دی لاد پائے کارے آدھک بڑی انہوں نے سیوا کی تھی گروہ رائے سے انہوں نے خوش ہو کے چودری کارا جڑا سی ہی دے پتی جے پھول فے سندلی ہی دے موام پہ انہوں نے مر گیا ہی پتہ موگو پاڑے آ مارا گو لے آئے تے ٹیڑ بجوندے ہی مارا پہ دے کی آلیا پہنے مارا پکھے آ مارا گھندے انہوں نے کوڑے جامنا دا پانی پینگے بارا تجلو کرے گیا کارا لیکن دی سری کانو بھار لے آتے تیرے پتر اپنے پتہ انہوں لے آکے پھر آ گیا پھر مارا کھندے پھر ہون گھا لے آ یہ جڑے نا یہ نا دا بھی بائیا ہوگا وہ پھر نبا جیند سمرور حدق ہوئے ہیں وہ پٹی آلے دے ہوگا ہے اور تو تے گوھرے دا بھی اس طرح نہ ہے کہ اب تو نو مارا کھندے اندے سی کوئی نومہ چھرکہ سے رہے ریا تو وہ قدرتی کیرت پرسہ باہر ہے اسی تے ایک لڑکی منے تھے پانچ شیڑ آرش انہوں کے بیمارے دا پتہ نہیں کی خوت گیا چار پر کار مرکندے پھر بیانی کرونا آپ کیرت پورا گیا ہے مارن پھے پچھیا کہندے مارن بچن پورا کرتا وہ لڑکی نے کار درسیا پھر میری چھا دی نہیں کرنی آپ بچن ہویا کہندے گوھا کہندے ہم بڑی ہیں گوھا ہریوں ہو گئے جائیں وہ پھر پائی گورا پائی جیون پکتو کے پتر ماتا جان کے پوچھ دے سی پھر پائی جسا جڑا سی مارا چور بردار سی وہ کسے ہاسے دینے کیا پھر پائی پا اٹھو میرا گر پائی سی پھر ہوتا بجھر گیا پھر یہ دینے میرے نشادی کھا دیو او دن دا بولے نا باج گوھرے نے پھر انہوں مار دتا سی جدو مارے نے پتا لگا پھر مارے نے بڑے سرا پہ جاتے پھر تو سانو دا سنا ہی آپ پہ ہی تر مراج بڑھ گیا پھر گوھرے نے پھر مارے دا ساتھ نہیں چھڑیا ناڑی ناڑ جانو تو ایک ویری پھر جا رہے سی تیر میں پتر دے بیا تیر سادہ پہ جا رہے سی تیر مارے دن آتھی کھوڑے بھی شنگارے ہوئے سی تیر مطامہ بھی سیا ادھر پھر مغلس کھانا بیٹا محمد جا رہا سوار لے پھر جا رہے سی پتا لگا کہ میرا پھر مغلس کھان انہوں دے بزرگ گروہ ماریا وہ ڈیرہ لٹن پھین گیا تیر پائی گوھرے نے پھر خودے نے جد کر کے انہوں پہ جایا تیر پھر مارے بڑے خوش ہوئے ادھر سراب بھی بکشے تیر ادھر پھر کین تھل دے راجے بنے سی ادھر پھر مغلس کھانا بھر جنبا ادھر دے جگیر دار بنے پھر کرتار پھر بھمون دا پتر مر گیا تیرہ مغلس دا رہو گیا رہا تیر مغلس دا پتر دھبیا تم تامنا ہویا وہ پھر رو رہے سی کہ مارے کر پا کرو امی جی پھر تو اڑے بوئے گے مار جانا پھر مارنے کوئی کیسے کھا پھر جی مارے بچن مر کے جا کے لیٹ گئے وہ جیندہ ہو گیا تیرہ پھر تو جی سماد کھولے پھر انہوں دا بھی سسکار کیتا تیرہ تیرہ بہت بہت پھولے گی پھر ادھر آرنگ جی ستاروں ہوتی دیرہوں چی دا رہا ہارکے ادھر پجیا گویندوالے پتر پتھوں تمہارن پار لگایا شیتہ کیتی پھر دا رہا شکو پھڑیا گیا سی وہ سنے پھر پڑھ کے انہوں مرگاہ دیتا اور آنکھ جہاں انہیں پھر جول مکھرنے شروع کر دیتے پوش کر آیا تیرد بڑا پاری مندر براہ افتار دا پچاسی گھج اچھا چار سو بھنگا چوڑا کہ ایک لاکھ چوتی ہزار روپیہ ادھوں کھار چاہیا سی ٹونڈ تے یہ تھے تمبول آکے بھے گیا سارا چوزا بکنوں پیہنو خاتم کریے پور دیئے پروچینو سفلتا نہیں سکنے پھر ندکانے چکے آیا پھر پڑے پتر اپنے پراہ در آج ہو دی مدد نہیں کیتی مارے نو پھر بلاوا پھر دیا مارے نو پھر بچے سی نیم ملیش کو درشن دے ہیں پھر دیوان شہو دیال نو جو مارے سکھ سی پھر دیا سی پھر صدگار نہ لیا مارے نو پھر شریر رام رائے نو پھر دیا باکسان کی تھی رام رائے نو پھر بڑیاں کراماتاں دکھائیں گیا پھر کتے ہو ندکانے دیکھیا پھر تب بڑی چڑھتا ہو گئی پینا دے بڑے گرنانک سیو نے مسلمان ہاتھ تک لکھی ہے مٹی مسلمانک پیڑے پہی کمیار کٹ پھنڈی ٹھن کیے جلدی خریب پھار جدو پچھا دے رام رائے چیپ جا کے کہنے لوگ انہیں مٹی بے ہی مان دیا جدو مارے نو پتہ لگا کہنے دے گرنانک سیو دی بانیں تو کو بدلی ہے جدر مو چلے جا گروہ ہرگو میں اس سے سواری ایک گری برام پروں لانگ دی سی اتھو دا نندہ جینا کھتری ہو دیا کا ڈٹکا جیمعہ سی داند پہلے ہیں سی جو اتھو دینکہ کو لکا تھے گیا وہ لیرہیں لپیٹ کے سیٹھتا تے مارے نے کہا دیکھو وہ بچہ آیا کہ اندے صاف کرو ادھا نا سو تھرہ پہل گیا انہوں بی مارے نے دلی وچ پہ جیا سی تے اس کر کے اتھے پہ جا کے انہوں بھی ایک بیری سو اگایدہ جوڑا بنا لیا تے بے سٹیج کو جیشت پا کے راہتا کہنے دے ہیں پہ ڈد نے ایک ہدا دا ہوئے کیا اے اب بے ہاتھ ہیں ہوں جی تے او پھر کہنے لگ جوڑا کھدا دا تے سو تھرے نے پایاتے تھے بیچ آگیا اب بے ہاتھ ہیں وہ ساریاں نو جیڑا گاند کھڑا کے شر میں دیکھیتا سی پہ پای پنگر جیڑا پراہتا نو آگ منگ سامدہ سی جیڑا دوس بان دوندہ سی لنگر چکاندہ سی تے ایک کوئی رسینی سی کہنے لگا بے پھر میرا چیلا بھنے میں تینوں کو دکھا ما تے اس نے پھر اسے بھی لے ایسا کو دکھرا پہاڑے سونے دا دکھالتا ہی اگر پھر لکھا کر دیا پھر گروہ کر دیو چھ بڑی ہم بھرکتا پھائی پھر ہو جی پیری لوندے کیوں وہ بیچ رہے سی گروہ کے لنگر لکھے وہ مگ گیا وہ جنہ کا ڈن انہیں ہو گئے پھر وہ مارا جائے سیوک پڑ گیا تھی مارا نے کہا تمہیں لہور دیلا کے جا کے لنگر چلا اتھے پھر انہوں نے بڑا پاری لنگر چلایا تجدو بھی مارا نمہ ساندھ ساڑے سی انہوں نے بھی لیندہ کہن لگے پھائی انہوں کی داڑی سچی ہے پھائی سنگل صاحب جی ہوئے ہیں لوہ اور دیلا کے جوے بہت سکھی تھا انہوں نے پر جار کی تھا کہن دے مارا سنگل تلنگر لے آن دی نہیں کہن دے تو کوئی نہیں مارا کر پا گروہ وہ پھاؤ جاندی ہی پوکھ لگیو ہی وہ لوہاں تم برچیاں نہیں پھول کے چاکچا دلے گا مارا کہن دے بھی لنگر کہن دے ماراں ترادنے میں نہیں پھیندے آپ پہ لیندے اس طرح انہوں دا کہ انہوں تو اداسی انہوں دا بھی اکھاڑا چالدہ ہے ادھر گرسکھا جوئی ہے پھائی سنگل صاحب سچی داڑی پھائی پھر ہو جی انہوں میں بار ملے آسی انہوں دو آدھ پھر پھائی بخت مل جی جو مساندے ساڑے آو پھر مانیوں دے لیل پا کے ماتا گجری جی خواہ ویسے تے ماراں پھر حس پیتی انہوں میں بخش دا سی پھر دیرہ دوندے لکے جو سی کھیدہ پر جار گھر دی رہے پھائی نرین جی انہوں دی سیوہ مارے نے لکھنو دے لکے جلائی ہوئی سی انہوں دو آدھ میہاں سیب تمتان سیب انہوں مارے نے نوی پاسشن ایک بیل تے نگارہ دھتا سی یہ پر جار گھر دی انہوں دو پھر آئے سیمگہ نے پھار دی پھر کون نگارہ خال سے بنا مجوندہ آئے جو دا سو پانچہ ہوئی ہے کہندے پھائی یہ دا ساڑھے گروہ سیب نے سیوہ دیتی ہے پھر مارے نے کننشان سیب ہی دیتا سی انہوں نے پھر جو مارے دا سو پانچہ ہوئی ہے اور یہ تا بڑا بڑا سی پانی دا بڑا شرکا کی تا بڑا رکھیں دے انتا میہیں پر آتا اتھو انہوں پہلا نا رام دے اسی میہاں سیب کھنے لپا ہے انہوں دوالک میر صاحب سے گے تے انہوں نے میہاں سیب جیند انہوں داستانوں میں پاچھا گئے اتھے دہیں جو انہوں دا حکمینی دو دے پر تا انہوں دا جوی ہے بہت بانگرو لوگ مند ہیں انہوں نے لکھ میر صاحب انہوں نے انہوں میں پاچھا باکشے سوئی اے بھے کوکری نگریا اتھے بارچنگی جو بیٹھے ہی تے بابا بھوڑ بھوڑا بکریان چار دا سی انہیں سیوا کرنے کہنے دے مارا پینڈ بے چل چلو بڑی کوکری ہوتا چھوٹی کوکری پینڈ نہیں سی کہنے دے پاگتا ہی تا پینڈ دے وہ آرچہ بیٹھے ہیں اتھے بھے ننگل پتی چھو پاگو تے بیننا چاچا پتی جا انہیں آکے جتھے چھوٹی کوکری ہے اتھے بھوڑی گھڑ لی کہنے لگے پاگتو نیمی جگہ جاؤ ہڑ بھی یہ پانی نہیں ہوگا گھڑے نہیں پینڈ گے تے مسہ اجی تو والدہ دو دو پڑھوں دا سی انہوں کیا جا تیرے دو دے چڑھے اکروازی گی لوگ اتھے دو دو چڑھوں دے یہ دو نمیان میں جہاں کانیاں سوندی ہیں یہ بھوڑے تے بھی کرپا کرتی پیرا آپ جی پرچار کر دے انہوں نے دو پور آئے اتھے ہی اگاں پور پینڈ بھی سمائے اتھے انہوں دی جگہ بنی ہوئی ہے تے انہوں نے پھے چھوٹے بابا بھوڑا سی بڑی کوکری آڑے انہوں نے پھے گھرپا ہوئی انہوں نے پھے سپتر بابا کابل سنگ سکے انہوں نے پھے انہوں نے گروہ سر ست لانے جو چھے میں پاچھے سے بھائی باستی رامدہ ڈیرا اسوے لے اتھے جتہ دار کمہ سنگ جی سی انہوں کو پیجتا اتھے پھے وہ لنگر دویچ چھے میں انہیں پانڈے منجنے سیوہ کر دے رہے پھر جہ دار کمہ سنگ نے خوش ہو کے پنجام پیاران دوارہ انہوں نے بھروڑا سنگ جو ریمبر چکھایا نائے کھنڈا بکشیا پیدر جو دے یہاں گریندے ماجیج مال بے چھو سنگ تیار کر کے پیجو انہوں نے ناڑوی پھے دال رہندہ سی جدہ وہ دالی نے ہر مندر سیبدی بیادوی کی تھی ادھوں پائے دے سراج تے بابا کابل سنگ دی لواو کپور سنگ نے سیوہ لائی سی انہوں نے فیرو سیوہ کروائی تے کوکر ایک رنگڑ سی جڑا بہت جولم کردہ سی بابا کابل سنگ جی نے انہوں مار کے جمینہ پیجی میں دارانو دیتیا تے انہوں نے فیر اپنا بشراں میں چھوٹی کوکری چھے رکھیا تے بہت پرچار کی تا پانت دی سیوا کی تھی تے جیتے دار کمبہ سے انہوں نے کھنڈا بکشی ایسی وہ کھنڈا آجیوی وہ سستان تے کوکری مجود ہے انہوں نے تو بعد پھر انہوں نے لڑکے بابا سنگ سنگ سرے انہوں نے بڑا ترم پرچار کی تا کہ انہوں اپنے اوٹ ہڑکیاں کٹ گیا تھی وہ بچے نے راجی کی تا جدو زیادہ سنگت بہا دی جائے بدیار تھی کرونڈا دا ساگ برتونہ باتھوار دا ہم دا لوگ نہیں پونا وہ کچھے پہلے چلے جانے دیکھنا بھی پکیا کہ کچھے وہ مدکی دی لڑائی بے شید ہوئے انہوں نے تو بعد سنگ پندت کرتا آرسنگ جی ہوئے انہیں بھی بدیارہ منڈلی ہندی جی بہت پرچار کی تا تے انہ دی تے بابا سنگ سنگ دیا سمادہ جڑی ہیں وہ کیلی چالاں پہنٹے چاہتے جو گی پیل کہندے اوٹھے ماں پرچانیاں سمادہ انہوں نے تو باز بابا اوٹم سنگ جی ہوئے وہ پھر پجندے جی رہے سمن جی رہے انہوں نے باگ سے دی دیا بہت ساکھیاں ہی گیا انہوں نے تو بعد پھر اپنے اور ماں پرچ بڑے برس آئے تے بابا چاہ گڑ سنگ سی اور نتھو گاڑے رہے ہیں اور اسے ترہنسان تے میشرا سنگ سی اور آبالپنڈی دے علاقے سے دے انہوں نے بولی میں بھٹی لوگ میشرا سنگ سنگ سکھیں انہوں نے بجورک بذیارتھیاں دے درشن کیتے ہیں انہوں نے آج شریمان پندھو تو پانھ سنگ لی ہوئے ہیں جھڑے نیائے دے غوتو کہے جان دے ہیں انہوں کو بھی دوستان دے بکھ بکھ پرانتان دے بہت بدیار تھی آگے ان بدیا پڑھ دے رہے سانت تیل سنگھ سانت اندر سنگھ سانت سیل سنگھ تے سانت سیل سنگھ تاں پھر کاشی تو پڑھ گے نا کو آگیا انہ جو گئے ہوگا انہوں دے استانہ دے سیوہ کر دے رہے کہن تو پاوے آگے پائے سنگھ سانت دیئے یڑی سانت پر دا چال دیئے ادھر اداسیاں چھوی انہوں دا ہے گا سوہ اس طرح تانگرو ہر رہا ہے سیب جی مہاراج نے بہت کرپا کر دے رہا ہے تے بڑیاں باکشیاں بڑیاں ایتھے سرکھو تھی پینڈا سگا اتھے آئے بڑی سیوہ کی کہ مہاراج نے پینڈا دا نا کیا سرکھو تھی مہاراج نے بیتا نا بہت پیڑا کہنے مہاراج کاو جانے کہنے انہوں نے معاملہ تارن جانوں اور آئے پر نا دائے باج پوے دیں جانوں سو رہاندے جاندے اندے جانوں کو چھاوے سرکھو تھی ایتھے معاملہ تاروں کہنے ہرڈا پینڈ سرکھو تھی نہیں ساڈا پینڈ دا رائے پورے کہنے دی نامہ پینڈ کوئی باس گیا کہنے نہیں یہ لکھا گئی دیکھے سرکھو تھی نہیں کہتے نکڑے رائے پورے رائے پورے نکڑے اتھے مہارے درستان یہ سے اتنا دمیلی ادھر لٹیرا ادھر دو گہاں پینڈیا ہے اتھے ندیاں دا سمیلے چراندہ سونے سے مہارے جائے بھویلی پینڈ ہے اُسا کی سلطانوں مندے سیوہ نہیں کی تھی مہارے گندے آئے اس کی بھویلی بانی سے چمبیلی رہ گئے بھویلی اتھے کچھ باور پکا لیوی شید ہو رہے ہیں مہارے درستان سوائے بھویلی پنگرنین اگرچ بھی آئے ہیں اتھے مہارے چرن پائے ہیں ہرییں بھویلی گریب شید ہو بھویلی کھوڑے ہیں کہندے مارا میں گریب مارا آگیا کہندے تیری ہیں بھویلی سدھائے ہرییں اتھے مارا ہے دھا اج بھی اس تھانے ہوتے گردورہ ہرییں بھویلی ہیں کہندے ہیں شیری من بابا نے آل سنگ جی جاتے درستان سیوا کروں دے اس طرح کیمنا پرنگر جوئی چرن پائے ہیں تے مہارے دی بیانت کوت کہے گیا سو اس طرح ستاراں سو اٹھاراں بکرمی اصوی سو دی دس مین تے آپ جینے فے کیوں تے رام رائے جڑا سی وہ پنگتی بزند کر کے گروہ ہر توں بسے ہو گا ہے پہ آٹھ میں پہا شاہ نو گرتا گدی دے کے پائی پان نیجی دوارا پانچ پینڈ لیر مطھا ٹھیکیا تے لکرو آیا تے پھر مارا ہے نو اس ویلے گیارہ سرپے کھڑا پرشادہ بھرکے برتایا تے انہوں نے پھیکیا پیتوشین بھائی سو سو سوار رکھنا جانگ نہیں کرنا تے سارے بیدی سو ڈی ٹرین پھلے گریب امیر آئے سب سدکار کر کے مارے پھر کتگوزی نو من ایتوار شنان دان کر کے باستر سجا کے سب نسات نام پہ دے دے کے جو تیجو سمار ہے جتے پتال پوری ہے چھے میں پاچھا تھا انگیٹھا اٹھے ہی انہوں نے سانسکار ہویا گروہ سے ماغ سو دی دو سمت سوڑا 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 سین پھرگٹے سی چودہ سال تے اپنے سچے پاتشاہ نے سنگتان دے اپنے تین دو مہنے تین دن دی عمر بچے گدی دے بیٹھے تے آپ یہ دے دو سیب جا دے سی ماتا کلیانی تو رام رائے ماتا کرشن کو اور تو گروہ ہر کرشن سے بھی ستارہ برس چھے میں نینٹی دے گدی دے برہ جے کتک ودی نو سمت سارا ٹھارا نو چھے پڑی دین رہے جوتی جوت سنبھائے اس کر کے اور گروہ مارے جا نا اور داست بھی ساتورو جی نے درج کیتا ہے کہ سمرو شیری ہر رائے آج بھی مارا انجی سے ایک سینہ تیار کیتی ہی بھائی سو سوار کی جدوں کے تے سنکت آجے انہوں پہ ہی دے چھے تے مورچہ جڑا سی پھو پہ پتے گھنے سی مارا سچے پاتشان بہت ہی بہت ہی کرپا مڈیو تم ستم پاچھا جی کیت پورسہ بارے بھی اسطحان ہے گیا اور کرے رنکتے راب گن شیری مکھتے کے بین شیری ساتورہ رائے جی اور سمرے جانو جانو پہنو کہنے دے ہیں کہ کنگالہ انہوں بادشاہ بناتا موقت ان بچن بڑھ دے شیری مرہ رائے صاحب انجینا چیتے کردہ انہ جانانو جانو پہنے دے تے آجے سارین سکھ سنگتا شیری کیرت پورسہ بھی تے جتے جتے مارے سچے پاچھا دے اسطحان دے تے مارے بارا اتار گر پر منا رہی ہیں تے سلطان پر لوڈی بھی گھے بے بے نانکی دے جانو دے گر دورہ بے بے نانکی اسطری ساتھ سنگکر بچ منایا جاندہ دو تین چار پر ہے لوں تے گر نانک سب سچے پاچھا دے بے نانک سب سچے پاچھا دے اتار پر جتے نانک سب سچے پاچھا دے تے سلطان پر لوڈی گر دورہ شیری بیر سے منایا جاندہ ہے اور ساتھ میں پادشاہ کا جڑا گر پر ویا گر دورہ ہم تر جانتہ کلوٹیاں دی سنگت پاکستان تو آئیو منایا جاندہ نو میں پادشاہ دا پریم پوری دی سنگت منایا جاندہ ہے دا سم پادشاہ دا گر پر سکھاں سکھاں ملے منایا جاندہ ہے تے باقی جنھیں گر پر ویا او گر دورہ شیری گرو کے باغ سہ بکھے بابا شیری چندر جیدہ اتار پر باقی گرو سہ باندھے گر پر گرو تے بندہ وہاں در پائی منی سنگھ بابا دیپ سنگھ اور سیب جادیاں دے اے پور بھی اتھے سنگت منو دیئے بڑے پیار دے نار تاں سچے پاکستان پاکی تیئے کہ گر دورہ شیری بیر سہ بھی سنگتانے بڑے پریم دے نار گرو مارا دا گرو پرو منایا مارا کر پاکن ساری سنگتن نام دان سکھی صدق پروسا تندرستی بکشش کرن ہڑویاں کانا بکشش کرن کسی طرح سکھ سنگتان گرو ماردہ جاس کر سنکے اپنا سیوہ سے ان کر کے جانم سکھل کر سکن واہ گرو جی کا خالسا سا واہ گرو جی پہ دے سا واہ گرو جی پہ دے سا واہ گرو جی پہ دے